اسلام علیکم یوورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہم بلکل ٹھیک ہوں گے میں آپ کا میز بان موزم نسیر آپ کا موجاز آرٹ میں ویلکم کرتا ہوں تو دوستو آج کے ویڈیو میں ہم فادرز ڈے کارٹ جو ہیں ان کے سیکھیں گے کہ ہم کس کس ڈیزائن کے جو ہیں فادرز ڈے کارٹ بنا سکتے ہیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سو لیٹس گو ہم یوز کریں گے اے فور پیپر، مارکر کلر، سیزر اور پینسل چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اس طرح سے ہم ایک شیٹ لیں گے اور اس طرح سے اس کو فول کر لیں گے اب ہم پینسل سے اس پہ ہاف بٹرفلائی ڈراؤ کریں گے اب اس کو ہم کٹ کر لیں گے اس طرح سے ہم اس کو کٹ کر لیں گے اب ہم اس سے چھوٹے سائز میں دو بٹرفلائیز اسی کلر میں اور کٹ کر لیں گے اب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے تین بٹرفلائیز کٹ کر لیں گے اب ہم اس کلر میں بھی تین بٹرفلائیز کٹ کر لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ریڈ میں بھی جو ہے ہم تین بٹرفلائیز کٹ کر لیں گے اسی طرح سے جو ہے ہم اور بھی کچھ کلر میں تین تین بٹرفلائیز کٹ کر لیں گے اسی طرح سے جو ہے ہم ساری بٹرفلائیز کٹ کر لیں گے اے فور پیپر لیں گے جس کو ہم اس طرح سے جو ہے فول کر لیں گے اس کے بعد یہ ہیپی فادر سڈے کا جو ٹیگ ہم نے ریڈی کیا ہے ہم اس کے اوپر پیسٹ کر دیں گے اب ہم ایک بٹر فلائی لیں گے اور اس کے اس کورنر پہ جو ہے ہم گلو سٹیک لگائیں گے اس طرح سے جو ہے ہم لگا لیں گے اب ہم جو ہے اس کو اس طرح سے اس پہ پیسٹ کریں گے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس پہ پیسٹ کی ہے اب ہم باقی بھی اسی طرح کر لیں گے اس طرح سے ہم اس کو ساپ پیسٹ کر دیں گے اس طرح سے جو ہے ہم اس کے اوپر پیسٹ کر لیں گے اب ہم ایک شیٹ لیں گے ہم جو ہے اس طریقے سے کٹ کر لیں گے اب ہم اس پہ ویشیز رائٹ کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس پہ ویشیز رائٹ کر لیا ہے اب ہم جو ہے اس کو کارڈ میں پیسٹ کریں گے جی آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا فادرز رے کارڈ ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اس طرح سے ہم اس کے اندر پیسٹ کر دیں گے اور یہ اس طریقے کا جو ہے ہمارا فادرز رے کارڈ ریڈی ہو جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم ایک اے فور پہ پڑ لیں گے اور اس کو بھی اس شیپ میں جو ہے فول کر لیں گے جس کلر کا ہم پیپر لیں گے اس کے ساتھ کنٹراس کر کے ہم ایک اور پیپر لیں گے اور اس کی سٹریپس کٹ کر لیں گے اس طریقے سے ہم ٹو سینٹی میٹر کی فور لائنز ڈوگ کر لیں گے اور سیزر کے ساتھ کٹ کر لیں گے اس طرح سے ہم ٹین سٹریپس کٹ کر لیں گے اب ہم اپنے اے فور پیپر کی جو ہے اس کے اوپر ہم یہ سٹریپس اس میں پیسٹ کریں گے جس طرح سے میں رکھ رہا ہوں اس طرح سے ہم اس پہ یہ پیسٹ کر لیں گے اس طرح سے کٹ کر لیں گے تاکہ جب ہم ان کو جوائیں کریں تو یہ ایک اچھی شیف ہو دیں موسیقی اب ہم اس طرح کے جو ہے وہ ٹرائنگلز کٹ کر لیں گے اور ہم یہ بھی اس پہ پیسٹ کر دیں گے اس طرح سے جو ہے ہم اس پہ یہ پیسٹ کر دیں گے اور مارکر سے جو ہے ہم اس کو ہائی لائٹ کریں گے اس طرح سے ہم اس کو ہائی لائٹ کر لیں گے اور یہاں پر جو ہے ہم اپنا ہیپی فادرز ڈے جو ہے وہ رائٹ کر دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے اس پہ رائٹ کر دیا ہے تو جی ہمارا یہ دوسرا بھی ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر جو ہے اس میں بھی وشیز رائٹ کریں گے دیکھ سکتے ہیں میں نے اس میں وشیز رائٹ کر دی ہیں اور یہاں پر آپ اپنے فادر کی جو ہے وہ پکچر لگائیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا یہ جو سیکنڈ کارڈ ہے یہ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے تو دوستو اب ہم چلتے ہیں اپنے تھرڈ کارڈ کی طرف سب سے پہلے ہم اس طرح کی ایک شیٹ لیں گے اور اس طرح ہم اس کے ساتھ کنٹراس کر کے جو ہے شیٹ وہ کٹ کر لیں گے اب ہم اس کو اس طرح سے فول کریں گے اور جو ہے اس کو اس طرح سے فول کر دیں گے اس کو ہم تھوڑا سا پوش کریں گے اور آپ دوبارہ اس کو اپن کریں گے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس طرح کے جو دو ہیں وہ کٹ کر لی ہیں اب ہم اس کو جو ہے اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے اس طرح سے دوستو اس طرح سے جو ہے ہمارا اس طرح سے ایک ریڈی ہو جائے گا اب ہم جو ہے اس کو اسی طرح کا ایک اور بنا لیں گے اس کو بنانے کے لئے اس طرح سے ہم ڈبل شیٹ لیں گے اور اس کو جو ہے ہم فول کریں گے اس طرح سے اس طرح سے ہم نے اسے فول کر لیا ہے اب ہم اس کو اس طرح سے فول کریں گے ابھی ہم اس کے اوپر سکیل رکھیں گے اور یہاں پر جو ہے ایک لائن لگائیں گے اب ہم اسے جو ہے وہ کٹ کر لیں گے ہم نے اسے کٹ کر لیا ہے اب ہم اسے اوپن کریں گے اوپن کرنے کے بعد ہم اس کو جو ہے اس طریقے سے رکھیں گے ایک اور اس کو اس طرح سے ہم فول کریں گے جب ہم اسے اس طرح سے کریں گے اور اس کو بھی ہم اسی طرح سے کر لیں گے ابھی ہم سیم پروسس کریں گے اس کے اوپر اس کو اٹیچ کر دیں گے اب ہم اس کو کارڈ پر اٹیچ کریں گے اب ہم ایک شیٹ لیں گے اور اس کی 2 سینٹی میٹرز کی سٹریپس کٹ کر لیں گے ہم نے تین سٹریپس کٹ کر لی ہیں اب ہم اس کو ہاف میں سے کٹ کریں گے یہ دیکھیں ہم نے یہ کٹ کر لی ہیں ہاف میں سے اب ہمیں ایک سٹریپ لیں گے اس کو ہم پہلے یہاں سے کٹ کریں گے اور پھر دوسری سائٹ سے کٹ کر دیں گے اس طرح سے جو ہے ہماری سٹریپ کی جو ہے وہ شیپ ہو جائے گی ہم سب اس سٹریپس کو اسی طرح سے کر لیں گے ہم جو سٹریپس کٹ کرے تھے اس کو ہم یہاں پر جو ہے وہ اس طرح سے پیسٹ کر دیں گے بلکل اس وے میں اب یہ جو اوپر سے ایکسٹر ہے ہم اسے کٹ کر لیں گے اس طرح سے ہم اس کے اندر جو ہے چھوٹے سے سٹارز کٹ کر کے لگا دیں گے اور اب ہم اس کے اندر جو ہے وشیز رائٹ کریں گے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو ہے کارڈ وہ ریڈی ہو چکے ہیں اس میں میں نے وشیز بھی سٹ کر دی ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ایسی سمپل اور اچھی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی